مضلوم مقتولوں کی مقفلت فرما ان کی شہادت کا مقام عطا فرما ان کی زندگی بھر کی غلطیوں کو معاف فرما اور جنہوں نے ان کو مارا اے اللہ بدترین سزا عطا فرما اے اللہ بدترین سزا عطا فرما اے اللہ ان کو مارنے کا حکم دینے والوں کو بدترین سزا دے اے منتقم ہم نے ابھی آپ کو منتقم نام سے بھگا رہا تھا اللہ انتقام لے لیجے اللہ انتقام لے لیجے بیٹے کو مارا باپ کو مارا چچا کو مارا اور بہت بطری کس کس کو مارنے کا پلان ہے اے جبار اے قہار اے قہار اے قہار اے قہار اے قہار اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اتحاد نون میں آپ سب ہی کہا خیر مقدم ہے عید الفطر پورے ملک میں شاندار طریقے سے منائی ادگاہ میں اللہ رب العزت کی بڑائی کبریائی اس کے عظمت کو بیان کیا گا ہے اور نماز ادا کی گئی تقریباً تیس کروڑ سے زائد لوگ ہزاروں کی تائدات میں ادگاہ کی طرف بڑے تاجب تو اس بات کا بھی ہے کہ درمیان میں راستوں پر کئی مندیر آئے کئی دیگر مذہب کی عبادت گائیں لیکن کسی بھی مسلمان نے مندیر کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ و اکبر کے نارے نہیں لگائے کسی بھی مندیر پر چڑھ کر اپنے مذہبی پرچم کو نہیں لے رہا ہے تلواریں نہیں لے رہی پتھر نہیں پھینکے یہی تو فرق ہے لہٰذا نہ صرف بھارت میں بلکہ پوری دنیا میں دو سو کروڑ سے زائد لوگوں نے ید منائی اور دنیا کے امن و سکون کے لئے دعائیں مانگی بلغام شہر کے مطبع نمانی میں مولانا سجاد نمانی صاحب نے بھی ملک کے امن و سکون کے لئے دعائیں مانگی اور یوپی میں عتیق احمد کے ہتھیاروں کے لئے بددعا مانگی لہٰذا اسے لے کر میڈیا نے نیریٹیو چلاتے ہوئے قیصہ سجاد نمانی نے مافیا کے قاتلوں کے لئے بددعا کی اس پر تفسریں شروع کی جہاں ملک کے مختلف ریاستوں میں دھرم سنست کے نام پر مسلمانوں کے نسل کشی کرنے کا کھلے منچوں سے اعلان کیا گیا تھا تب تو کسی بھی میڈیا والوں کے ان پر کاروائی کرنے کی مانگ کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا لیکن جن قاتلوں نے بے خوف ہو کر اس ملک اور ملک سبیدان کے دھجیاں اڑاتے ہوئے میڈیا اور پولیس کے سامنے گولیاں چلائیں ان دہشتگردوں کے لئے بددعا کرنے سے کتنی تکلیف ہو رہی ہے یہیں اس سے اندازہ لگایا جا سکتا اور یہ صاف بھی ہے کہ میڈیا پولیس عدلیہ خود سبیدان کی مخالفت میں غامزنے اتی کیا تھا اشرف کیا تھا اس کا فیصلہ تو عدالت کو کرنا تھا لیکن جب بھیڑ تنتر لوگ تنتر پر گالی با جاتا ہے تو پھر عدالتوں کی ضرورت نہیں رہتی اسی طرح گنڈا راج بھیز بدل کر کسی بھی شہر کے چوراہوں پر اٹھرہ راؤنڈ گولیاں فائر کر کے ایک طرح سے لوگ تنتر کی ہی ہتھیا کر دیتا ہے اور اسے بھی جائز ٹھہراتے ہوئے بجائے ان دہشتگردوں پر تفسرہ بحث مباسے کرنے کے مرنے والا کتنا خطرناک تھا اس کے تفسیلات بار بار پیش کرے جاتا ہے اور جب سجاد نمانی جیسے دیش بکت مولانا ہتھیاروں کے حق میں بد دعا کرنے لگتے ہیں تو گودی میڈیا کے سانسے اوپر نیچے ہونے لگتی ہے کیونکہ ہتھیاروں کو بھارت رتن تک دینے کی مانگ کرنے والی کی بھیڑ اب بھارت میں تیار ہو چکی ہے بھاجپا کے کئی لیڈر تو اب کھولے عام مسلم مافیا کے خاتوے کی بات کر رہے ہیں لیکن ہمارا یہ کہنا ہے کہ مافیا مسلم اور ہندو نے رہتا مجرم مجرم رہتا ہے اور اس طرح لوگتن کے دھجیاں اڑانے کا سبیدان کو پیر تلے روندنے کا کام پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے بلاتکاریوں کو فول مالائے ہیں اس لئے پہنائی جاتی ہے کیونکہ بلاتکاری پیڑت لڑکی ایک مقصود سماج سے ہے نردہ پاٹیا میں 2002 کے وہ دنگے جس کی بنیاد پر وزیراعلا سے وزیراعظم تک کا سفر ممکن ہو پایا عدالت حال ہی میں انہیں بری کر دیتی ہے اور پورا ملک خاموش رہتا اسے کیا کہا جا سکتا ہے سڑک پر گولیاں مارنے سے لے کر مسلمانوں کا قتل عام کرنے والوں سے ہمدردی یوں ہی تو نہیں ہے نردہ پاٹیا کے نسل کشی کے داستان اتنی خطرناک ہے کہ رونگ ٹکڑے ہو جاتے ہیں آپ سن نہیں سکتے مایا کوڈنانی اور بابو بجرنگی اس میں اہم مجرم تھے لیکن جس دیش میں مسلمانوں کو مارنا ہی اب دیش بکتی کی دلیل مانی جاتی رہی وہ وہاں ایسے خونکار مجرموں کو آزاد کرنا مشکل نہیں ہے اور عدالتوں کے فیصلوں پر بھی تاجیب ہوتا ہے گیارہ مسلمانوں کو بیرہمیس سے مارنے والوں کی دلیلیں موجود ہیں خود بابو بجرنگی نے اس بکت کے وزیر آلہ اور آج کے وزیر آزم کا نام لے کر کہا تھا کہ نرندر بھائی نے کیسے ان کی رہ بری کی تھی لیکن سبھی کو کلین چیڑ دی گئی اس معاملے میں مایا کوڈنانی کو اس آئیٹی کے مقصود عدالت نے 28 سال کی جیل چنائی تھی پر اسی فیصلے کو بدلتے ہوئے گجرات ہائی کوڈ نے 2008 مہی نے بری کر دیا اب تو تمام 68 مجرموں کو ہی گجرات عدالت نے ابھی 20 اپریل کو سبھی کو بری کر دیا مطلب نرودہ پارٹیا کے ان مسلمانوں کی نسلکشی کس نے کی اب کسی کو معلوم نہیں ہے اسے پہلے بھی بابری مجزید کی شہدت کو کون ذمہ دار ہے ان کو سزا دینے کی وجہ ہے کس نے مجزید کو شہید کیا عدالت کو معلوم ہی نہیں ہے لہٰذا اڑوانی مرلیمن اور جوشی امہ بھارتی سمیت تمام 32 مجرموں کو اور اگرچہ کہ ہندو ہے تو آپ ہی کو مجرم قرار دیا جائے گا مجرم وہی ہو سکتا ہے جو کسی مقصود سماس سے تعلق رکھتا ہو پہلے ہی بھارت میں بہت ہی کم مولانا ہے جو حق بات کرنے کی جورت رکھتے ہیں لیکن اب آپ کی زبانوں پر بھی پہر بٹھائی جائیں گے اور محض دہشتگردوں کے بددعا پر بھی میڈیا نیریٹیو چلاتے ہوئے کیا کاروائی ہو سکتی ہے اس طرح کے سوال پوچھتے ہوئے ایک طرح کا پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ مسلمان ہو اور اس میں بھی دھرم گروہ ہو اور عطیق کے ہتھیاروں کے حق میں بددعا بھی جرم ہو سکتا ہے کس حد تک آپ نظر رکھے ہوئے اور مسلم سماج کا کیا کہے سجاد نمانی جیسے انگلیوں پر گینے چونے مولانا چھوڑ کر باقی کسی میں بھی ہمت نہیں ہے کہ ممبر رسول سے باطل طاقتوں کا ذکر کرے وقت کے فطنوں نے اس دور کے علمالوں کو کھوکلا کر دیا ہے کچھ لوگوں کو باتیں بری لگتی ہیں لیکن سچا ہی ہے کہ ملک کی آزادی کے بعد کئی فسادات ہوئے ہزاروں فسادات ہوئے لیکن کتنے مولانا لوگ مارے گئے ہزاروں مسلمانوں کو نشانہ بنائے گا ایک طرح بجرنگ دل رسس وی ایچ پی جنہیں خلی آزادی دی گئی تو مسلمانوں کے تنظیم اداروں کو دہشتگردی کے لیول لگا کر پابندی آیت کی گئی مسلک اختلافات کو بڑھاوا دیا گیا عام مسلمان کبھی گولیوں کا نشانہ بنا تو لاتیوں سے پیٹ پیٹ کر مار دیا گیا اب تو معابلین چنہ عام بن چکی ہے لیکن مولوی نمہ لوگ کبھی فسادات میں نہیں مارے گئے یہ بھی سچا ہی ہے کچھ لوگوں کو برا ضرور لگ سکتا ہے مسجدوں سے بیانوں میں لیکن 800 ستاؤن کے جنگ آزادی کے بیانات کرتے ہوئے درختوں پر علماؤں کے لاش لٹکنے کے واقعے آج بھی بیان تو کیا جاتے لیکن موجودہ دور میں تبدیلی کے لیے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کرنے کی بات نہیں کرتے اگر آج کچھ انگلی پہ گنے چنے مولوی جو حق پرست بنے ہوئے انہیں بھی مسلک کے حوالے کر دیا گیا زاکر نائی کو اہلی ادیز بنا دیا گیا تو مولانا سعید کو تبلیگی کہتے ہوئے نظرانداز کیا گیا تاکہ رضا کو بیرلوی کہتے ہوئے اہم نہیں سمجھا گیا تو کلیم صدیقی کو دوہزار اکیس میں گرفتار کیا گیا تھا ابھی پانچ اپریل دوہزار تیس کو ریہا کہا گیا کوئی تنظیم کو ادارہ کسی طرح آتجاج ملک میں نظر نہیں آئے ڈرخاوف کے سائے میں دگر مولوی ہے تو ملت کا حال کیا بتائے اب ادن فطر کے بعد ہی تمام پار گارڈن پکنک سپارٹ بھرے پڑے ہوئے ہیں ہزاروں کے تائدات لوگ انجوئی کر رہے ہیں جبکہ سچائی یہ ہے کہ ان کے کفن بازاروں میں جلد آنے والے ہیں کہاں ہے ہم اور کب تک یوں ہی بے حسی کی زندگی میں جیتے رہیں گے پورا مہنا تو بازار اور افطار سہر میں گزرا مجزد بھری بھی تھی تو محض رسمدہ کی جا رہی تھی اب رمضان ہوا تو ذمیداری سے ہی بھری ہوئے کچھ فلمی تھیٹروں میں ہے تو کچھ پارٹیوے میں مصروف ہے درگاؤں کے ہی ہاتھیں میں میلے لگے ہوئے ہیں واضح رہے کہ مولانا سجاد نمانی رمضان کا آشرا بلگان میں اعتقاف کرتے ہیں اور یہاں سیکھڑا لوگ بھی حضرت کے ساتھ اعتقاف کرتے ہیں ملک میں بڑھتی دھرم کی بنیاد پر نفرت پر اعتراض کرتے ہوئے دعا کی اور ظالموں پر بددعا کی اسی وقت عتیق کو میڈیا پولیس کی موجودگی میں کیمرے کے سامنے دہشتگردوں کی جانب سے گولیاں چلا گئی تو عتیق کو مارنے والے دہشتگردوں پر بھی بددعا کی لیکن بددعا بھی میڈیا کے نظر میں چوبنے لگی اور اس پر بھی تفسری کیا گئے ضرورت ہے مسلم سماج کے ساتھ اس ملک کے سکیولر عوام کو بھی کہ دیش کی دشاہ اور دشاہ میں آگے بڑھ رہا ہے آج بھیاسپا لیڈر نے ایک بار پھر مسلمانوں اور دلیتوں کے اوڈ کی ضرورت نہیں ہے تھا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ صرف مسلمان ہی نیچانے پر نہیں ہے بلکہ دلیتوں کا بھی نمبر آنے والا ہے لیکن کچھ دلیت سنگی ایجنڈے کے ساجشوں کا حصہ بن چکے ہیں اور بن رہے ہیں اور جتنے بھی مزیدوں درگاؤں پر بھگوا پرچم لہرانا یا تو پھر تلوارے لہرانا یا فساد کرنا کیا وہ آلازات کے لوگ ہیں یا بھاجپا کے لیڈروں کے بچے ہیں یقینا نہیں دلیت ہو بھی اسی کوئی بھڑکا کر انہیں فسادات میں استعمال کیا جاتا ہے ضرورت ہے تمام سیکیلر لوگوں کو آگے بڑھ کر ملک سبویدان کو بچانے کی کیونکہ یہ لڑائی صرف مسلمانوں کی ہی نہیں ہے ملک سیکیلر دھانچے کے ساتھ سبویدان کو بھی بچانے کی ہے اور یہی سچائی ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ ملک سبویدان کی سپویدان کے لئے شکریہ